تو میڈیا آج آر ایس ایس کا ایک ٹول بن کر کام کرتا ہے بی جے پی اس کو پورا رن کرتی ہے اور کیا چیکھنا ہے کیا بھونکنا ہے کیا چلانا ہے وہ تمام چیزیں وہی کرتے ہیں جو ایک ذر خرید غلام کرتے ہیں تو میڈیا تو غلام ہوتی تھا لوگ اگر اندھے بن کر اندھبھتی کریں گے انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے یہ نقصان مسلمانوں کا نہیں ہے یہ مسلمان دیش کا ہوگا سملے یہ سرکار یہاں پر فسادیوں کو اس طریقے سے پشٹ بنائی نہ کریں یہاں کی جو مشنری ہے جو فار پللر ہم کہتے ہیں اس میں ایک پللر کو جو آپ نے پوری طریقے سے غلام بنا دیا اور تین پللر کو آپ نے اپنا ذر خرید غلام بنا دیا ان سب کو آجاد کریے سمل جائیے ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ شریلنکا کے جو سرکار راشوات کے نام پر جو زہر گول رہی تھی وہاں کی جنتہ جب سمجھی تو ان کو چھپنے کے لئے جگہ بھی نہیں ملی آپ دیکھ رہے ہیں پلپلیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ کیا میں آپ ہی مسجد کو لے کر کے دیشتر کی بوار مچا ہوا ہے کیا میں آپ ہی مسجد کو ٹوٹو پہ شہید تو مسجد کو خالی کرالو کچھ موسیم تنبی میں اسے لے کر دیشتر کی بوار موسیم تنبی میں وہ کیا قدم کیا آپ کو لے کر دیکھانے والے یہ بھی سب سے بڑا سوال پر ایک سوال یہ بھی سترا ہو رہا ہے بابری مسجد کو دیگ کیا جانگ آپ ہی مسجد کو دے کے دیشتر کی بوار اسی پر بات کرنے کے لئے مارے ساتھ سیدھائی کے موسیم تنبی میں موجود ہے لوگوں میں مایوسی ہے اس چیزہ سوال ہے کہ کیا جیسے بابری مسجد ہو دیگئی کیا جیسے بابری مسجد کو دیگئی کیا جیسے بھی کچھ ادافر ہے نمبر ایک سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں اور سرکار پوری طرح فیل ہے وفل ہے اور ان کے پاس ان ایجنڈوں کے علاوہ ایجنڈا نہیں ہے سنگ پریوار نے جو اسکرپٹ آنے والے الیکشن 24 کے لئے اور اس کے پہلے جو 22 23 میں جو الیکشن سونے ہیں چاہے وہ گجرات ہو کرناٹک ہو رائےستان ہو اور دیگر سٹیٹس میں جہاں جہاں بھی الیکشن سونے ہیں تو اس کی تیاری شروع کر دی ہے تو اس میں عوام کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا میں کچھ اپنے بسنل تجربات بھی آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو عام ہمارا جو ہندو شہری یہ وہ کیا سوچنے لگا ہے لیکن اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کی کیان بھی آپی بھی بابری مسجد کے طرح کہیں کھو تو نہیں دیں گے اور یہ امید ان سنگ پریوار میں اس وجہ سے یا ان کی حوصلے اس وجہ سے بڑھ گئے ہیں دو کارنوں سے کہ یہ گارمنٹ صرف لیجسلیچر پر نہیں باقی کے جو فور پیلرز ہم کہتے ہیں لیجسلیچرز کے ساتھ میں وہ تین پیلرز کو بھی اچھے خاصے طریقے سے ہلا چکی ہے اس میں جو لاسٹ پیلر بولا جاتا ہے جو میڈیا آج آر ایس ایس کا ایک ٹول بن کر کام کرتا ہے بی جے پی اس کو پورا رن کرتی ہے اور کیا چیکھنا ہے کیا بھونکنا ہے کیا چلانا ہے وہ تمام چیزیں وہی کرتے ہیں جو ایک ذر خرید گلام کرتے ہیں تو میڈیا تو گلام ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ دیکھیں بیوروکریسی جس کے اندر ٹاپ سیلے کے باٹم تک آج ایڈی سی بی آئی اور تمام جتنے بھی بیوروکریس ہیں اور نیچے آپ منسپل لیویل تک آ جائیں تو آج بلڈوزر کے نام پر نگر نگم تک نگر پالک آئیں تمام کورپوریشن تک انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے تو جو یہ نظام درہم برہم ہو رہا ہے تیسرا جو فیسلے آئے جا رہے ہیں اور اس طریقے سے ایک چیف جسٹس اپنی سیلیبریشن کو ٹیوٹر پر آم کرتے ہیں اور جن پر ایسی الزام آئید ہوتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیونکہ وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے دوائر کی اور تمام کی ریپورٹ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے ان پر جو الزام لگایا گیا تھا اسی ایک اسطری دوارہ وہ کہاں چلا گیا وہ گائب بھی ہو گیا اور ان کو جو سکرپٹ کا مین حصہ وہ تھے ان کو جو پڑھنے کے لئے دی گئی سکرپٹ اس کے مطابق جب فیصلے آ گئے اور اس کو وہ انجوئی کر رہے ہیں ایک ہوتل کے اندر دارو پارٹی اور پھر راجی سبح کی ان کو انام دی دیا جاتا ہے تو اس میں بہت بڑا میسج ہمارے دیش کو نہیں بڑے پورے وشف کو ملا ہے کہ ہماری جو جوشری کا کیا حل ہوا ہے اور کس لیول پہ جا رہی ہے آج تو جو وکیل تھے وہ جج ہو گئے جو باہری مذہب کے خلاف کھڑے وکیل تھے وہ آج جج ہو گئے پہرحال یہ باتیں ہیں جو آج پورے دیش اور سماج کے بیچ میں چل رہی ہیں کہ انصاف کی امید کیا کر رہی ہیں کیونکہ جب حالات ہی ہو جائیں کہ ورشپ ایکٹ 1991 جس میں یہ صاف طور پر بتا دیا گیا کہ پندرہ اگست انیس سو سیتالیس سے پہلے جتنے بھی جتنے بھی ریلیجیس پلیسز ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ایکسپشن میں صرف بابری مجد کو رکھا گیا تھا باقی سب کو اس میں لے آئے تھے کہ کوئی بھی تبدیلی ان کے اپنے جو مزار ہیں اپنی جو مجزیدیں ہیں اپنے جو گردواریں ہیں اپنے جو چرچز ہیں اپنے جو مندر ہیں کوئی کسی ایک دوسری پر کلیم نہیں کر سکتا تو اس کو انٹرٹینڈ کر لینا ہی اور پیٹ پیٹ سے انٹرٹینڈ کر لینا کہ ابھی تو وہ لوگ ریپورٹ بھی نہیں لائے اور اس کے اندر یہ بتا دینا کہ وضو خانے کو آپ بین کر دو صاحب شیولنگ نکل گیا یہ کیا چیز درشاتا ہے تو لوگ اگر اندھے بن کر اندھبختی کریں گے انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے یہ نقصان مسلمانوں کا نہیں ہے یہ مسلمان دیش کا ہوگا وہ اندھبخت اگر ان کے بہکاوے میں آ کر جو پرائیم منسٹر جس کشپیر فائل کو یہاں آپ کے سامنے پرموٹ کر رہا ہو جو کہہ رہا ہو کہ ہاں ٹیکس فری کی جائے دیکھنا چاہیے اور اس کو دیکھنے کے بعد وہ بھیڑی ہو جاتے ہیں وہ ٹاکیس کے اندر جو ہم فلم دیکھتے ہیں وہیں پر ہی ننگے ہو جاتے ہیں اور وہ گلیوں میں پھر رام نومی کے نام پر جو ان کے بھگوان رام ہے جن کے بارے میں کیا کیا اہم باتیں ہیں جن کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی جو آئیڈیل ہے اس آئیڈیل نے اس کے خلاف یہ لوگ روڑ پر اتر کر انہوں نے جو سیکریفائس کیے ہیں وہ سب کو چھوڑ کر یہ لوگ ایک دم ننگے ہو کر مسجد پہ جھنڈر لگانے کی جت کرتے ہیں یہ مسلم بستیوں میں گھسنے کی جت کرتے ہیں ودا پرمیشن ریلی نکالنے کی جت کرتے ہیں اور جائے وہ حنوما جینتی پر کر رہے شرم نہیں آئی انہوں نے ان گریبوں پر جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا جن پر ٹیک کی جا رہے تھے ان کے انہی کے گھر توڑ دیئے جنہوں نے اپنے جان کو بچانے کی کوشش کی بلڈوزر چلا دیئے یہ جب آپ دیکھیں گے دیش میں میں آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ بات ان عام شہریوں کو کہہ رہا ہوں یہ ہندو مسلم کا مدہ نہیں ہے یہ مدہ رس اس انڈیا کا ہے اور رس اس آپ کو اپنے ٹرپ میں لے رہی ہے آپ کی نسل کو خراب کرنا چاہتی ہے وہ جرہ بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھیں اپنے بچوں کو ان کے ساتھ لگا کر وہ کس آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سماج یہاں پر اپنے سروائیول کی لڑائے لڑے گا پیچھے نہیں ہٹے گا تو وہ کیا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بلی چڑھانا چاہتے ہیں جب آپ کسی کے گھر میں جا کے اس ترائید گا اور یہ تمام جو تین اجان لسٹ بنا رہے ہیں یہ آپ کی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں جنو سائیڈ واش یہی ہوتا ہے جنو سائیڈ واش نے یہ بتایا ہے کہ یہ نسل کشی ہونے والی ہے لیکن جتنا اسلام اور مسلمانوں کو جانتے ہوں تو اپنے نسل کشی کے لئے تیار نہیں ہوں گے اور جو نسل کشی کے لئے تیار بیٹے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوں گے اس لئے وہ جو مرنے ہوں گے اپنے بینہ اسلام کو وجود کو باقی رکھے ہوئے وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے اور جو مسلمان کہلائیں گے وہ اپنے حق کے لئے لڑیں گے اور نہ صرف لڑیں گے انشاءاللہ جیتیں گے بھی صحیح اس لئے یہ وارننگ بھی دیتا ہوں میں اس بات کو لے کر کہ سملے یہ سرکار یہاں پر فسادیوں کو اس طریقے سے پشت بنائی نہ کرے یہاں کی جو مشنری ہے جو فور پلر ہم کہتے ہیں اس پر جو زہر گول رہی تھی وہاں کی جنت جب سمجھی تو ان کو چھپنے کے لئے جگے بھی نہیں ملی اترنا پڑا نیچے اس ہی کے ساتھ سر میرا ایک سوال یہ ہے جیسے 1991 ایک کی بات کی جا رہی ہے یہ قانون بنانے والی کاؤنگریز اور جب 1991 ایک کا 90 مسجد میں صاف طور پر اُلنگن ہو رہا ہے تو کاؤنگریز پارٹی خاموش ہے تمام راجنیتی پارٹیاں خاموش ہے اور سوٹ ہندو توا کی راجنیتی چل رہی ہے اگر کھل کر کے بولیں گے تو جو ہمارے ہندو بوٹر ہیں وہ کٹ جائیں گے اور اگر بولتے ہیں تو پھر یہی بھارتی رانتہ پارٹی بولیں گی دیکھ ہندو کے خلاف کام کر رہے جب جو ایکٹ بنایا گیا 1991 ایکٹ اسی کے خلاف نہیں بول پا رہے ہیں تو کیا سمجھا جائے کہ یہ چنوٹی جو ہے یہ مسلمانوں کو ہے یا سیدھے طور پر 1991 ایک کا سمجھدھان کا جتنا مسیوز یہ لوگ کر سکتے ہیں وہ پوری طرح کر رہے ہیں اور جتنا پارلیومنٹ کا مطلب جو ڈیموکریسی میں مزاگ بنا سکتے ہیں وہ پوری طرح بنا رہے ہیں چند لوگ بل آتے ہیں چند لوگ اس کو ایکٹ بنا دیتے ہیں وہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جو گاندھی جی کے تین بندر ہیں اس کے زیادہ کوئی وہ کچھ لوگ نہیں ہیں اس میں جو سیکلور پارٹیز کی طرف اپنی اشارہ کیا ساپٹ اور ہارٹ کے بارے میں یہ پورا سب سے زیادہ پالا ہوا یہ سیکلور پارٹی کا ہی زہر ہے جو آج دیش کو دیکھنا پڑ رہا ہے میں وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جل میں کل ایک اولا میں آیا تو ایک شیوراز جو ہے اس کے ڈرائیور تھے بڑے پڑے لکھے بچے ہیں اور میں زیادہ تر دیکھ رہا ہوں کی جو ایم اے ایم ایڈ اور ایم بی اے بچے آج کل یا تو اوٹو رکھا چلا رہے ہیں یا پھر اولا چلا رہے ہیں یا پھر کہیں بیٹر کے کام کر رہے ہیں لاکھوں لوگ پوری انڈیا میں گھومتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ حالت ہے جب ان سے بات ہو رہی تھی شیوراز سے آج کے حالات پر تو وہ بہت رنجیدہ تھا کہ ٹی وی چینلز پر کیا کریں صرف یہ دیکھتا ہے شیوراز گوچر بڑا افسوس میں تھا بات نہیں کر رہا ہے یہاں پورا دیش بک رہا ہے اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے اب ایک مسجد اور انہوں نے لائنگ سے فیرشت بنا رکھی ہے وہ مسجدوں پر ہی بات کر رہے ہیں اور ہم سب سے زیادہ آپ کیا سمجھتے ہو اس میں کیونکہ میں بھی تو جانوں میں اپنی بات کیوں تھوپ ہوں میں بھی جانوں میں نے ان پر تھوپا نہیں میں نے ان سے پوچھ آپ کیا سمجھ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے انہوں نے بولا کہ یہ ویپخش کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ویپخش نہیں اگر 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 ویپخش روڈ پر اتر جاتا جب ایک مسلم کی جب لنچ ہو رہی تھی اسی وقت پورا ویپخش پوری دیش کو اگر روڈ پر لے کر آ جاتا تو یہ لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی ایک عام شہری بھی سمجھ رہا ہے اور وہ بھی سمجھ رہا ہے کہاں ووٹ دینا ہے تو در سے بھی ووٹ دے رہا ہے لوگ کو من میں بہت زیادہ دویش فیلا دیا انہوں کو لگ رہا ہے ویپخش تو کچھ کر نہیں پا رہا ہے اور پورا میڈیا تمام چیزیں انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لی ہے تو کس کی بات سنے گا تو ہم نے تب بھی یہ کہا تھا اور آج بھی ہم یہ چاہیے نہیں ہے تو مون بھاگوت کے ساتھ کچھ لوگ مل لیتے ہیں اگر وہ یہاں کی ڈیموکریسی بچانا چاہتے ہیں اگر یہاں لوگ تنتر بچانا چاہتے ہیں تو ان کو ڈائیلوگ جنتہ سے کرنا پڑے گا تمام مسلم کو جنتہ کے بیچ میں جا کے اپنے بھائیوں سے ہم وطن بھائیوں اس کو بتانا پڑے گا کہ مسلمان کا کردار یہ ہے اور یہ مہنگائی ہوئی ہے تو یہ مسلمانوں پر نہیں آئی ہے اس کی ساری یہ جو مہنگائی کا اثر ہو رہا ہے ہمارے لوگ تو پھر بھی کم روزگار والے ہیں وہ سروائیو کر جائیں گے لیکن یہ مہنگائی ان جائے گی اور آج سمیدان کی روح کو مارا جا رہا ہے اور سمیدان کی روح کو بچانے کے لئے سوچل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا رات اور دن کام کر رہی ہے اسی کے ساتھ ایک آخری سوال لینا چاہیں گے جہاں بات گیانوی آپی مصرد کو لے کر بات نہیں بات ہو رہی ہے کہ مسلم تنظیم جو ہیں گیانوی آپی پر ایک مط نہیں ہے سوال یہ ہے کہ محسر محمود بندی صاحب کہتے ہیں کہ سڑکو پر اترنے کی ضرورت نہیں ہے تمیدان پر بھروس رکھ نا چاہیے تیسرہ یہ سڑکو آپی مصرد کو لے کر کے کیا کر گی اور کیا ایک میسیز دینا چاہیں گے جو ایک دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی جو یہ گیانوی آپی پہ اس میں پہلے میں سڑکو کی بات کر دوں سڑکو پورے انڈیا میں پروٹس کیے آل آور انڈیا پروٹس کیا جب یہ فیصلہ جسٹ انہوں نے اس کو سیز کرنے کے لئے بول دیا کہ بعد میں سپریم کوٹ میں گیا اور اس کے بعد کا فیصلہ سب کو معلوم ہے لیکن لیکن ہم نے اسی ٹائم پر پورے انڈیا کو آویر کیا کہ انڈیا میں اس طریقے سے جو ہے انڈیسٹس نہیں ہونا چاہیے جو پلیس ورشیب ایکٹ ہے 1991 اس کنڈیشن میں کسی بھی نیچلی آدالت کو چھوڑی بلکل بھی انٹرٹین کرنے کی ازادت نہیں ہے پروٹیسٹ کیا اور سب کو جاگرو کیا کہ نہیں پہلے جیسی گلتی اب نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ لوگ سلسلے وار دیش میں یہ لوگ جس طرح سے گنڈا گردی کر رہے ہیں اور دیش کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں اس میں بربادی بربادی ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سڈپی نے اپنی جمع داری کو سمجھتے ہوئے وڑ پہ اتری اور ساتھ ہی مسلم پسناللہ بورڈ جو انڈیا کا ایک اہم ترین ارگنیزشن ہے جو تمام مسلم کے ذریعے سے بنا ہوا ایک بورڈ ہے ہم نے ان کی تائیب میں اور انہوں نے جو اپنا ڈیسیزن دیا ہے اس کو ہم نے اپریشیٹ بھی کیا ہے اور وہ بہت ضروری تھا کہ آج سب کو اویر ہونے کی ضرورت ہے اور انہوں نے جس طریقے سے اس میں انٹرون کیا ہے ہم مسلم پسناللہ بورڈ کو اپریشیٹ کرتے ہیں باقی رہی بات اس کی جو حالات کو کس طرح سے ہم سب جو کام کرنے کی ضرورت ہے آج جہاں مسلم یونیٹی صرف مسلم یونیٹی نہیں بلکہ تمام جتنے بھی ہم وطن بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری یونیٹی ضروری ہے اور یہ یونیٹی تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ سڑکو پر آئیں گے سیدھا سیدھا ہے ایک سرگل نہیں کر سکتے سنگش نہیں کر سکتے جدو جہد نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے گھروں پر پڑے پڑے مرئیے آپ اپنے گھروں پر اندر مر جائیے دوسرا آپ کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا اس لیے یہ بہت غلط ہے کہ لوگوں کو اپنے رائٹس کے لیے روک دیا جائے اپنے رائٹس سے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے وائس رائس کرنے کے لیے بول دیا جائے وائس رائس کرنے سے روک دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان سے ان لوگوں کو خارج کروا رہے ہیں کیونکہ ایمان تو یہ کہتا ہے کہ نائنصافی ہو انیائے ہو تو اسے نا صرف آپ بلکہ آپ کے پڑوس پر یا آپ کے کسی بھی شہری پر اگر ظلم وزیادتی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے بیٹھ کر اندر بند جروازوں میں صرف موت کی علاوہ کچھ نہیں ہے بہت بہت شکریہ سر اپسے چھوڑنے کے لیے